خان صاحب شکریہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر خان صاحب موجود ہیں اسلام علیکم جی و علیکم السلام جی خان صاحب آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی دعائیں آپ کی شکر اللہ کا میں کافی عرصہ سے آپ کا توگرام سنتا ہوں بڑی معلوماتی باتیں ملتی ہیں لیکن آپ سے گرارش ہے میں دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آپ کی اینڈی کتابوں کے حوالے دے کا ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ انگریز ہمارے لئے کیا لفظ استعمال کروں کمہ کھوڑا تھا خان صاحب آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں پھر آپ اپنا سوال کیجئے گا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ ضرور فون کیا کریں آپ جب بھی فون کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی آپ کو سوال پوچھنے سے روکا نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے آپ ضرور سوال کریں میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ حوالہ پیش کر کے ایک معین سوال پوچھا کریں اور ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے حوالوں سے سوال ڈھونڈ کے پھر آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ضرور اب بھی میری درخواست ہے آپ معین حوالہ پیش کیجئے اور ایک معین سوال پیش کریں اور انشاءاللہ آپ کے سوال کا ہم جواب دیں گے جی خان صاحب اب آپ فرمائیں جی خان صاحب تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری بھی آف آف میری طرف سے ناظرین کو سامین کو خود پڑھ کر سنا دیں یہ ہو سکتا ہے آپ پڑھ دیں میں چھو پوکا سنتا رہوں گا ٹی وی پر آپ کی چیرہ دیکھتا رہوں گا خان صاحب آپ سوال پوچھیں پہلے پھر ہم اس کا جواب دیں گے آپ پوچھیں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے خود ایڈمیٹ کیا مرزا صاحب نے خود ایڈمیٹ کیا ہے کہ میں کون ہوں میری تریفون کیا ہے خان صاحب دوبارہ ریپیٹ کر دیں مرزا صاحب نے کیا فرمایا کہ میں کیا ہوں میں آپ کا آدمی ہوں ای آم یوں آی آئی 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 جاننا چاہتا ہوں دی کتاب میں یاد میں کافی عرصہ سے بات کرتا ہوں آپ اس مرزا سے دیانی دیکھے ٹھیک ہے خان صاحب ہم تو ہمیشہ آپ کی بات بڑی محبت سے سنتے ہیں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اب آپ حوالہ دے دیں بتائیں خان صاحب روحانی خزائن تیرہ کونسی جلد خان صاحب تیرہ 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 جی اس کے صفحہ تین سو پچاس تین سو پچاس جی خان صاحب آپ فرمائیں کیا لکھا ہے اس حوالے میں خان صاحب آپ پڑھ دیں کوئی بات نہیں خان صاحب آپ پڑھیں میں عرض کر رہا ہوں آپ حوالہ پڑھیں اور اس سے جو آپ نتیجہ آخذ کرتی ہیں وہ پیش کریں اور اپنا سوال کریں سوال تو آپ نے ایک رنگ میں کاری دیا ہے وہ آپ پیش کریں حوالہ اچھا میں پھر پڑھتا ہوں میری عمر 13 سال ہے مرلہ صاحب کہتے ہیں میری 13 سال کی تعلیفات سے ظاہر ہیں سب ضیا اور برباد نہ ہو جائیں یہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں گزارش کرتے ہیں انگریزوں سے کہ میں نے تھالہ سال میں جو کتابیں لکھی ہیں یہ ضیا ہو جائیں گی تو میں نے پچاس علماریاں بڑھ دیں ہیں اور لانکہ انہوں نے کتابیں لکھی تھی ایٹی سکس پچاس علماریاں بڑھی جاتی ہیں ایک ہزار کتاب یا دیر ہزار کتاب ہوئے تو مرلہ صاحب نے کل لکھی تھی ایٹی سکس آپ میں سے بہت لوگ ایٹی تھری بتاتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے ایٹی سکس تھی آجے میں پڑھتا ہوں سنتے دیئے ذرا خان صاحب آپ حوالہ پڑھیں نا پورا حوالہ پڑھیں وہ سنیں گے یا نہیں سوال آپ اپنا سوال بیان کریں تجریح بے شک نہیں وہ تو حوالہ آپ نے بتایا اس کا جو سوال ہے وہ آپ بتا دیں معجن لفظوں میں تاکہ آپ کی خدمت میں جواب پیش کیا جا سکے خان صاحب آپ نے ابھی پیش کیا ہے کہ پچاس علماریاں بھر دیں اس سے کیا آپ بات بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کا استدلال کے آپ کا سوال کیا ہے میں بڑی محبت سے آپ سے پوچھتا ہوں خان صاحب میں آپ کو ارز کر رہا ہوں آپ نے حوالہ پڑھا کہ پچاس علماریاں بھر دیں میں نے اور اس سے آپ نے یہ نتیجہ خص کیا ہے جو میں سمجھا ہوں کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں انگریزوں کا ہی ایک خود کاشتہ پودا ہوں آپ کے حق میں بولتا ہوں تو کیا یہی آپ کا سوال ہے خان صاحب خان صاحب آپ بتائیں کیا یہی آپ کا سوال ہے خان صاحب آپ پڑھیں حوالہ آپ آئے ہیں آپ سوال پوچھیں گے تو آپ حوالہ پڑھیں حوالہ پیش کریں خان صاحب حوالے کے بغیر بھی آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں براہ مربانی آپ اپنا سوال معین الفاظ میں بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اس کے اپنی استطاعت مطابق آپ کو جواب دے سکیں میرا یہ سوال ہے اکیم نور الدین کا مرزا صاحب کو دعوی مسید میں مشورہ دینا ہو سنتے جائیں اب آپ نے بالکل ہی کچھ اور بات شروع کر دی ہے اب تو وہ سوال ہی نہیں رہا آپ کا اب یہی میں ارز کرتا ہوں آپ ضرور آیا کریں پروگرام میں لیکن کوئی ایک معین سوال پیش کریں تاکہ اس کی اوپر ہم بات کریں ہم نہ آپ کی پچاس علماریوں والی بات پر جواب لے لیتے ہیں باسد صاحب یہ عموماً اتراز ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ میں نے پچاس علماریاں بھر دیں انگریزوں کے حق میں باتیں لکھے تو اس حوالے سے بتا دیں یہ پہلے بھی بہت دفعہ سوال ہو چکا ہے اور بہت دفعہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے سوالوں کے مطلق میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ایک طرف رکھتے ہوئے عام طور پر یہ جو ہمارا راہِ حدا کا پروگرام ہے حضرت اللہ کی فعل سے بڑا کامیاب پروگرام ہے اس کی کامیابی کی وجہ آپ کے سوالات ہیں سوالات کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے ہمارے مقبول جو پروگرام ہیں ان میں یہ شمار ہوتا ہے سوالوں کی وجہ سے لیکن سوالوں کے ساتھ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام بات ہے کہ حسن السوال نصف العقل اچھا سوال جو ہے اس سے انسان کی اکل کا پتہ چلتا ہے اور اس کے سوچ کا اندازہ ہوتا ہے تو بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ آپ دلچسپی لیتے ہیں اس پروگرام میں اور آپ کا سوال جو ہے وہ انگریزوں کے مطلق میں سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آپ کو یہ دوک اور صدمہ پہنچتا ہے کہ انگریزوں نے ایک شخص کو کھڑا کیا اور اس نے انگریزوں کی تعریف کر دی اور اس طرح سے اسلام مسلمانوں کی جو مخالفت ہے مسلمان جو مخالفت اس کی کار رہے تھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی پہلی بات تو اس میں میرا خیال ہے میں یہ عرض کروں گا آپ سے بڑے عدب اور احترام سے کہ کیا خدا تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے یا انگریز کی طاقت زیادہ ہے اگر خدا تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہو تو وہ شخص جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے وہ شخص جس نے یہ کہا تھا کہ میرا نام دنیا میں چاروں طرف پھیل جائے گا وہ شخص جس کے مخالفت ہر طرف سے کی گئی وہ شخص جس کی علماء نے مخالفت کی جس ہر سیاسی لحاظ سے مخالفت کی گئی مذہبی لحاظ سے مخالفت کی گئی وہ اپنی مقاصد میں اپنی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کامیاب ہوا یا انگریز کی مدد سے میں سمجھتا ہوں وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ انگریز کی مدد سے مرزا صاحب کامیاب ہو گئے یا انگریزوں نے مرزا صاحب کو کھڑا کیا تھا وہ یقیناً خدا تعالیٰ سے انگریز کو زیادہ طاقت پر سمجھتا ہے یہ خیال یہ ایمان یہ آپ کو مبارک ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے جو بات کی اگر آپ سچے تھے تو خدا آپ کی تائید پہ تھا اگر آپ سچے نہیں تھے تو آپ کو خان صاحب آپ کو یا کسی اور کو مخالفت کی ضرورت ہی نہیں تھی جھوٹے کو اس کا جھوٹ لے ڈوبتا ہے جھوٹے کی تباہی کے لیے اس کا جھوٹ کافی ہوتا ہے خاص طور پر جب وہ خدا تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف بات کو منصوب کر کے کہتا ہے تو یہ یہ بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے تو لیکن آپ اب تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بات کو کیا کہیں گے کہ چھوڑ دیا لیکن انگریز کی طاقت کی وجہ سے مرزا صاحب کو کامیابی حاصل ہو گئی کہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کا اعتقاد یہ نہیں ہے دل میں شہر آپ یہی سمجھتے ہوں گے لیکن آپ کا اعتقاد یہ نہیں ہو سکتا کس طرح یہ اعتقاد ہو سکتا ہے کہ انگریز زیادہ طاقتوار ہے انگریز کی کیا طاقت تھی خدا تعالیٰ کے مقابلے میں انگریز تو خود سمٹ کے کہیں سے کتنی طاقت تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور اب ان کو اور مشکلات پیش آ رہی ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کی تعاید تھی مرزا صاحب نے جو لکھا سچ کی تعاید میں لکھا حق کی تعاید میں لکھا مرزا صاحب نے سکھا شاہی میں جو مظالم ہو رہے تھے ان کے خلاف لکھا انگریزوں کی حکومت میں انصاف نظر آیا مرزا صاحب کو بھی انصاف نظر آیا آپ نے انصاف کے متعلق انصاف کی تعاید میں لکھا